اشار اور ضرب الامثال کا استعمال آپ کے بیان کو آپ کے خطاب کو چار چاند لگا دیتا ہے مگر ہر ایک کے نہیں شیر پڑھنے کا ایک صلیقہ ہے کہانی سنانے کا ایک اور طریقہ اور ایک اور ڈھانگ ہے لطیفہ سنانے کا انداز بالکل مختلف ہے اگر آپ کو شیر سنانا آتا ہے تو ہاتھ ڈالیے گا ورنہ شاعر کی روح تڑپ اٹھے گی یہ میرے ساتھ کیا کیا ہے اگر آپ کو شیر سنانا آتا ہے تو شیر کا استعمال کریں لطیفہ سنانا آتا ہے اور آپ کے منصب سے مطابقت رکھتا ہے تو سنائیے ورنہ یہ حرکت مت کیجئے گا کہانی سنانی آتی ہے تو اس میں ہاتھ ڈالیے گا واقعہ سنانا آتا ہے تو سنائیے گا ورنہ مت سنائیے گا آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میری شخصیت سے میرے مزاج سے میرے علم سے کیا چیز میل کھاتی ہے میں کہانیوں سناؤں کہ میں لطیفہ سناؤں میں اشعار سناؤں تو کیا سناؤں میں آیات سناؤں میں واقعات سناؤں یہ آپ نے چوز کرنا ہے اور ہر آدمی کو اپنی شخصیت کے مطابق دوننا پڑے گا میں آپ جیسا نہیں بن سکتا آپ مجھے سے نہیں بن سکتے آپ ایک دوسرے کیسا نہیں بن سکتے اپنی شخصیت کی انفرادیت کو قائم رکھتے ہوئے ہم نے آگے سے آگے نکلنا ہے